جمو کشمیر کے انتناگ سے بڑی خبر ہے انتناگ میں آج ساتھوے دن بھی سینے آپریشن جاری ہے تین افسروں کو شہید کرنے والوں کو لے کر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن لگاتار چل رہا ہے آتنکیوں کو نصد نابود کر دینے کے لیے آپریشن جاری ہے آج بھی چلتا رہے گا لیکن سوال ہے کہ دہشت گردوں کے صفائے میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے آخر چنوٹیا کیا ہے اور وہ کون سی دشواریاں ہیں جو سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو لمبا کر رہے ہیں کچھ لمبا کھچ رہا ہے آتنک وادیوں کا انکاؤنٹر آج چھٹھماں دن تھا لگ رہا تھا انتناگ میں سرکشا دل پر حملہ کرنے والوں سے حساب جلد ہی کر لیا جائے گا سینہ کے افسر ابھی بھی کہہ رہے ہیں آپریشن انتیم پڑاو میں ہے رک رک کے بیچ میں فائرنگ کی آوازیں بھی آ رہی ہیں دماغوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں اور جس سے یہ ساف لگ رہا ہے کہ ابھی جو سرچ آپریشن ہیں وہ اور کڑا کر دیا گیا ہے میرے پیچھے یہ وہی پہاڑیاں ہیں جہاں پر بدوار یہ صبح یہ مربیٹ شروع ہوئی تھی جس میں انیشال فائرنگ میں ہی جمعہ کشمیر پولیس اور سینہ کے تین افسر اور ایک جوان جو ہے ان کی مرتی ہو گئی تھی جبکہ چھے آنے جوان جو ہیں پسلے تین دنوں میں گائل ہوئے ہیں جن کا اپچار شرینگستی 92 بیس ہاسپٹل میں چل رہا ہے درسل آرمی کو ایک جلا ہوا شب ملا ہے کپڑوں کے پیٹرن اور دوسرے سبوت اشارہ کرتے ہیں کہ یہ آتنکی کی ڈیڈ بوڈی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے یہ اوزیر خان کی لاشو اس کی شناخت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے پریوار کے سدسیوں کا دینے سیمپل لیا جا سکتا ہے اوزیر کو ہملاور آتنکیوں کے گروہ میں شامل بتایا جا رہا ہے اور میں آسواست کرنا چاہتا ہوں کہ جوانوں کے لہو کے ایک ایک قطرے کا حساب پوری طرف سے اُت سمیت لیا جائے گا آتنکی کسی سمیت ہیں کہ ان کے سپرپرستوں کو بڑی قیمت چکتا ہے حساب ضرور ہوگا لیکن ابھی دکت کہاں ہے دیر کیوں ہو رہی ہے آپریشن لنبا کیوں کھچ رہا ہے وشیشگیوں کے مطابق موسم ستھانی بھوگولک ستھیتی اور انشچت بھوباگ کے چلتے انکاؤنٹر لنبا کھچ رہا ہے چڑھائی مشکل ہے ایک طرف گھنا جنگل تو دوسری طرف گہری کھائی ہے لگتار ہو رہی بارش سے راستے پر فیسلن ہے ویزیویلٹی کم ہے اس کے چلتے ڈرون بھی سٹیک جانکاری نہیں جھٹا پا رہا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مدبیڈ اب almost ختم ہو چکی ہیں اور جو تلاشی امیان ہے موپنگ اپ آپریشن ہے وہ چل رہا ہے شاووں کو نیچے لانے کا کام ہو رہا ہے چونکہ کل گٹنا والی جگہ پہ کمیکلز چھڑکنے سے جو آگ لگی تھی اسے شاو تھوڑے سے جل چکے ہیں اسی لیے اب ان کی پہچان کرانے کے لیے ڈین اے ٹیسٹنگ کا بھی سہارہ لیا جائے گا لیکن سپرش طور پر ابھی بھی آدھکارک طور پر کچھ نہیں کہا جا رہا ہے کیونکہ چار جو ہے ملکتیو اس کی پشتیو ہوئی ہیں چھے زخمی ہونے کی پشتیو ہوئی ہیں جبکہ آپریشن کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ آپریشن ابھی بھی جاری ہے پترکارتہ کوئی اموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی ویچار تھوپنا ہے پترکارتہ کیا ہے پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ آج جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لیے صرف سچ دکھانے کی ضرورت ہے وہ سچ جو آپ کے ہتھ کو آگے رکھے اس لیے اب رات نو بجے پرائیم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم ہے جگویندر پتیال کے ساتھ دیکھئے پبلک انٹریسٹ سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے